ہاں تو میرا نام ہے غلام دستگیر میں نے کیا ہے این ایڈی انیورسٹی سے سیول انجنیرنگ انیس سن نوے میں نائنٹین نائنٹی میں اس کے بعد میں چلا گیا تھا کئی ڈی اے کرچی ڈیولمنٹ اتھارٹی پھر وہاں سے میں چلا گیا تھا میشگن انیورسٹی ڈیٹروائے میں امریکہ میں ایم ایس کرنے آج کی جو انفرمیشن علیہ ہے وہاں بیلڈنگ مینٹیننس اب یہ بیلڈنگ مینٹیننس کیا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ کوئی بھی گھر یا فلیٹ یا آفیس یا ٹاور یا کوئی بھی بیلڈنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر اس کا پانی کا نظام جو فریش وارٹر ہوتا ہے اس کی سپلائی کا نظام اس کے بائپ سوہرہ جو ہوتے ہیں وہ سم ٹائم بریک ہوتے ہیں لیک ہوتے ہیں سیوری لائنیں لیک کرتی ہیں جو ہو جاتی ہیں گیس لائن تو اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں باقی کلر کراتے ہیں لوگ پلاسٹر نکل جاتا ہے پلاسٹر کراتے ہیں تو اس ٹائپ کی چیزیں یہ ہیں پیلڈنگ مینٹیننس پہ آتی ہیں اب جو گھر میں چیزیں لگتی ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو گھر میں آپ گیزر لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب گیزر جو ہے الیکٹری گیزر سے تو پرابلمز ہو گئی لوگوں کو کہ وہ الیکٹری کنیکشن بن گیا تو بات روم میں وہ آپ کو کرنٹ کے ساتھ کرنٹ لگ گیا ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے یہ ہے کہ گیزر جو آپ کا آپ کے بات روم سے بہت دور یعنی کہ سیف ایریہ میں لگنا چاہیے تو سیفٹی ایشو ہے اس کے لئے دوسری بات یہ کہ گیزر آپ نے چلتا چھوڑ دیا وہ گرم ہوتا ہے گرم ہوتا ہے پھر آپ کے جو گرم پانی ہے اس سے آپ کی پانی کی لائن جو گیزر کی پانی کی لائن ہوتی ہے جس میں ہوت وارٹر ہوتا وہ بریک ہوتی ہے تو یہ ہے کہ گیزر کو آپریٹ کرنا بھی گیس کا گیزر رکھیں ہمیشہ الیکٹری گیزر کی اپنی پرابلمز ہیں اب گیس نہیں آ رہی تو لوگوں نے اس کو الیکٹرک پر کر لیا ہے تو الیکٹرک پر کریں گے گیزر کو تو اس کی لوکیشن آپ کی صحیح ہونی چاہیے یعنی کہ بات روم کے برابر میں ہے بات روم کے پاس نہیں ہونا چاہیے اس کو دور ہونا چاہیے وہاں سے تو دوسری چیز یہ ہے کہ گیزر میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گیزر کو گیزر میں پانی گرام ہوتا رہتا ہے پھر وہ جو ہے نا آپ نے اس کو بند نہیں کیا تو وہ گیزر پھٹے گا کیونکہ وہ پانی جو ہے نا آلٹی میٹلی اسٹیم بن جاتی ہے اسٹیم بن کے جب وہ اسٹیم بنے گی تو پھر پھٹے گی کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ تو ہوتا نہیں پانی نکلنے کا تو یہ گیزر کے مسئلہ مسائل ہیں تو احتیاط کریں گیزر کے ساتھ گیزر کو جب ہی چلائیں جب استعمال کریں یعنی کہ آپ کو نہ آنا ہے تو آپ ایک دو گنٹے پہلے گیزر آن کر لیں تو پھر جب آپ نہ آ لیں تو پھر گیزر کو آف کر دیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گیزر چلا کے لوگ بھول جاتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آگ نکل رہی اس میں سے اب اب یہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایک بندے نے گیزر آن کیا وہ بھول گیا اب دوسرے نے دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے پھر اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو وہ اسٹیم نکل رہی ہے تو پھر وہ جا کے اس کو بند کرتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی گیزر آن کرے تو وہ انفارم کرے بھائی کہ یہ مسئلہ مسائل ہے اس کے علاوہ گیس سٹوپ کی پرابلمز ہیں ایک تو سلنڈر استعمال کرنا انتہائی رسکی ہے گیس کا سلنڈر جو ہے گیس نہیں آ رہی ہے آپ نے گیس کا سلنڈر استعمال کیا تو اس کے بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ریپورٹ ہو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ گیس کا سلنڈر استعمال کیا اور گیس کا گیس بھا گیس کے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں کہ آپ گیس نہیں آ رہی تھی آپ نے گیس کا آن کیا گیس آنی رہی یا مانچے دیکھا ہی نہیں چلی اب چولہ جل وہ اس ٹائم پہ گیس کو کھلا چھوڑ گئے اور بعد میں گیس کا جب آئی تو وہ جب آپ کا نوزل کھلا وا تھا اسٹوپ کا تو گیس کمرے میں جب ہو گئی اب کسی نے جا کے چولہ جلایا تو وہ جل کے مرے گا تو گیس کو تو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے گیزر کو اور گیس کو اسٹوپ کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہائی وی رسکی ہیں اور گیس سلنڈر سے اپنے آپ کو بچائیں تو یہ ہے اس کا چکت جرنیٹر کے انسیڈنٹ بھی بہت آئے ہیں کہ جرنیٹر جلتا رہ گیا اور وہ پھڑ گیا اور جل گیا تو جرنیٹر جو ہیں اس کے اندر ڈیزل ڈالتے ہیں پیٹرون ڈالتے ہیں گیس کے بھی جرنیٹر آ گئے ہیں تو جرنیٹر کے بھی بہت سارے ایکسیڈنٹس انوال ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ہمارے ہاں جو نورمیلی مول بھی ہے نا وہ ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ جو بھی آپ مسٹیک کرتے ہیں تو اس کی آپ کو اللہ سزا نہیں دیتا ہے یہ جو آپ کی مسٹیک ہوتی ہے اس کی سزا آپ کو ملتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ آپ کا گیزر آن رہے گیا آپ نے اس کو بند نہیں کیا آپ کا گیس کا اسٹرو آن رہے گیا آپ نے اس کو بند نہیں کیا آپ کا جرنیٹر آن رہے گیا آپ نے اس کو بند نہیں کیا تو اس کا اس کے ساتھ جو بھی پرابلمز ہوں گی نا وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی وہ آپ کی وجہ آپ کی طرف سے ہوتی ہیں کہ آپ نے اتیاد نہیں کی تو کام آپ کا خراب ہو گیا اب کوئی زینے پر چل رہا تھا تو تو اس میں لائٹ نہیں تھی تو وہ گر گئے تو لائٹ ہے نہیں ہے سٹیئرز میں تو آپ کو پرابلمز ہوں گی تو لائٹ اب آپ کو لائٹ کو بھی لیم کریں کہ لائٹ کیوں نہیں ہے تو یہ ہے اور ایسے بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ وہ کھلی ہے لیفٹ کھولی ہے لیفٹ آئی نہیں ہے اور وہ جو تھا بچہ پارٹی جو ہے اس نے دیکھا ہی نہیں اندر لگا دی کہ لیفٹ آئی اندر چلو اندر جو سی پاؤں رکھا تو وہ پھڑک سے نہیں چکیلے جائے اور مہت واقع ہو گئے تو اس ٹائپ کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ آپ اس کو اب مولویوں کا تو یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اللہ پر ڈال دیتے ہیں کہ جو بھی برائی ہو آپ کے ساتھ وہ اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بھائی میرے وہ آپ کی جو بھی مسٹیک ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کو کوشش کریں کہ اللہ کو سمجھیں اللہ کیا ہے اللہ نے جن فرشتوں کو بنایا وہ صرف اچھے کام کرتے ہیں اور جنات کو بنایا وہ جو ہے صرف برے کام کرتا ہے انسان جو ہے اچھے اور برے کام کرتا ہے اور انسان کو اللہ نے دیا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں بنانے کے اور کام کرنے کی صلاحیت ہے تو اس لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کہاں سے یہ دنیا کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں جا رہی ہے تو ہر چیز کے اندر آ رہی ہے ٹیکنالوجی گیزر میں بھی آ گئے پہلے دیکھچی میں پانی گرم کر کے نہ آتے تھے اب گیزر سے ڈیریک پانی گرم آتا ہے اس میں مکس بھی کر لیتے ہیں ٹھنڈا ادھر سے گرم ادھر سے اپنی مرضی کا پانی لیکن آ لیتے ہیں اور گیس آ گئی اسٹو گیس سے کھانا پک رہا ہے اور یو پی ایس آ گئے بجلی جا رہی ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو یو پی ایس نے سٹور کر لی بجلی جب بجلی آ رہی تھی تو اس کے بات جو چلی گئی تو اس کے آپ کے گھر کی لائٹیں جل رہی ہیں پنکہ چل رہا ہے تو اس طریقے سے یہ ہے کہ جنرنیٹر لگا دیے لوگوں نے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ لائٹ نہیں آ رہی تو لوڈ شیڈنگ جب لائٹ نہیں ہے تو پھر وہ اپنے جنرنیٹر سے اپنی لائٹ جلا لیتے ہیں تو ہر ڈیوائیس کا فائدہ ہے لیکن اس کو اگر اس میں آپ کوئی بد احتیاط ہی کریں گے تو اس کا نقصان بھی ہے تو یہ سارے ڈیوائیسز بنے ہیں گیزر بنے ہیں جنرنیٹر بنے ہیں یوپیس بنے ہیں یہ گیس کے چولے بنے ہیں گیس کے سلنڈر بنے ہیں یہ ان کو بڑی احتیاط سے استعمال کریں کیونکہ ان کے ساتھ جو بھی ایکس ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ انسان کی مسٹیکس ہوتی ہیں تو انسان کی مسٹیکس ہوتی ہیں نا تو اس کو اللہ پہ ڈال دیتے ہیں یہ مولوی جو بلکل جہالت کا نظام ہے ہر چیز اللہ پہ ڈال دیتے ہیں نہیں ہے تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے تو پھر بھی اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے آپ اللہ پہ ڈال کے انسان جو ہے نا وہ اللہ پہ ڈال کے انسان جو ہے نا وہ تھوڑا صبر اور شکر حاصل کر لیتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ احتیاط کرنا بھی ضروری ہے تو احتیاط کریں اور پھر بھی کوئی برائی ہو جائے تو واقعی ہے ہاں اس کو اللہ پہ ڈال سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس لیے بھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں یہ کہ صبر شکر آ جاتا ہونے کو کہ اس کے ساتھ کوئی برائی ہو جائے تو وہ اس کو اللہ پہ ڈال دے تو اس کو صبر شکر آ جاتا ہے تو یہ سائکلوجیکل ہے سائکلوجیکل تو اس کا یہ فائدہ ہے تو اس لیے کوئی برائی آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ اس کو اللہ پہ ڈالیں گے تو تھوڑا سا مر شکر آپ کو آ جائے گا تو یہ ہے لیکن ٹیکنالوجی ہے ٹیکنالوجی ہے دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے ہوای جاز میں بیٹھتے ہیں ہوای جاز گر جاتا ہے لوگ مر جاتے ہیں تو ٹیکنالوجی تو ہر جگہ پہ ہے تو اس طریقے سے گاڑی ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بندے مر جاتے ہیں ٹرین میں جا رہا ہے ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹرین پٹری سے اتر گئی تو لوگ بڑھ جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت جگہ پہ ہیں لیکن پھر بھی جو بھی آپ کے ڈیوائیسز ہیں جو بھی آپ کی گاڑی ہے آپ کا آپ کی گاڑی آپ اس کا اتحاد سے چلائیں کوشش کریں کہ آرام سے چلائیں زیادہ سپیڈ میں نہیں چلائیں تو آپ کے ایکسیڈنٹ کے چانسز ڈیوائیسز کم ہوں گے تو یہ ہے سورتیار تو اس کے علاوہ دی اگر بیلڈنگ مینٹیننس میں تو میں نے آپ کو بتائی دیا ہے کہ مینٹیننس کیا ہے بیلڈنگ مینٹیننس سیوری لائن وارٹر لائنس گیس لائنس پینٹ پلاسٹر روکڑ جا تو وہ تو اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ بیلڈنگ مینٹیننس میں آتی ہیں اور جو بھی گھر میں چیزیں لگی ہیں تو اس میں آپ کو شاید وہ گیزر ہو اس کو استعمال کرنا سیکھیں اور احتیاط کریں اور جو بھی گیس کا جو آپ کو چولا ہے تو اس کو بھی احتیاط سے استعمال کریں کیونکہ گیس آج کل کبھی آ رہی ہے کبھی نہیں آ رہی ہے تو جب نہیں آ رہی ہے تو اگر آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا تو جب آئے گی تو گیس جم ہو جائے گی تو اس سے آپ کو پرابلمس ہو سکتی ہیں تو گیزر سے گیس گیس کے سٹوپ سے اور یو پی ایس سے جرنیٹر سے ذرا احتیاط کریں اور ذرا دھیان سے استعمال کریں اور اگر آپ کو نہیں استعمال کرنا ہوتا تو آپ نہیں استعمال کریں تو اچھا ہے سبر شکر کریں تو یہ ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کے انفرمیشن ویڈیو کے لابیس